اس وقت میرے پاس دی واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر ہے انڈیا سینڈس میڈیسنز تو افغانستان ویڈ ٹو فالو انڈیا نے یہی ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ویڈ ہے وہ بھی ایران کے طرح بھیجے گا دنیا بھی ہماری مخالفت، طالبان بھی ہماری مخالف اور جو افغان کوم ہے وہ بھی ہماری مخالف کیا ہوا؟ غلط پولیسیوں کی وجہ سے ایک پراپر فورن پولیسی نہ ہونے کی وجہ سے اندوستان ہم سے ناراض ہے جو ریسپونس ہے وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے اور خان صاحب سے گزارش کہ خان صاحب آپ سے چیزیں چل رہی ہیں آپ اس کو چلائیں نہیں چل رہی یہ جو ہے نا گالیاں والیاں نہیں دے رہے لوگ بدعاوں پہ ہیں بڑی تعداد میں ہمینیٹیرین ایڈ ایڈیا وہاں پر پہنچا رہا ہے اور اگر ہم مودی جی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو جسے کہتے ہیں کہ مطلب جسے کہتے ہیں دوڑا کے رکا ہوا دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے پاس آنا جانا ان کے ساتھ ڈیلز کرنا وہ اسلحے کی ڈیلز ہو یا اس کے علاوہ وہاں پہ انویسمنٹس کی ڈیل ہو وہ دڑا دڑ چل رہی وہ رشیا ہو امریکہ ہو یوکے ہو کینیڈا ہو آسٹریلیا ہو جیپین ہو ایون چائنہ ہو لیکن دیکھیں یہ بھی کیا انکار کا ہی دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں ان کو کہ بھئی ہم آپ کے ٹرک یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے ہمارے ڈرائیورز ہوں گے اور آپ کو اس کا خرچہ بھی دینا پڑے گا میں ان کے یہ غصہ کسی اور کا کسی اور پہ اتار رہے ہیں تو اس کا غصہ آپ عوام پہ نہ اتار رہے ہیں برائے کرنے جہاں اتار سکتے ہیں اگر ہمت ہے تو وہاں جا کے اتار رہے ہیں اس وقت میرے پاس دی واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر ہے انڈیا سینڈز میڈیسنز تو افغانستان ویڈ ٹو فالو انڈیا نے اس سے پہلے بھی افغانستان میں ہمینیٹیرین ایڈ بھیجی ہے ابھی جو میڈیسنز بھیجنے کی بات ہو رہی ہے ٹو ٹن سے زیادہ میڈیسنز کہا جا رہا ہے کہ بھیجی گئی ہے اور وہاں پر اندرہ گاندی ہاسپٹل جو ہے کابل میں وہاں پر یہ پہنچائی گئی ہے وہاں پر ڈیلیور کی گئی ہے جو کہ 2004 میں انڈیا کی طرف سے ہی افغانستان کے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا بڑی تعداد میں ہمینیٹیرین ایڈ انڈیا وہاں پر پہنچا رہا ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا یہ جو کہا جا رہا ہے ویڈ ٹو فالو اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے ذریعے افغانستان میں ویڈ بھیجنا چاہتا ہے اب کیونکہ اس کی جو کیلکولیٹ کیا گیا اس کو کیلکولیشن تھی وہ بہت بڑی تعداد من رہی تھی کہا گیا پھر چند مہینے اس میں گزر گئے اس کے بعد جواب نہیں دیا گیا تو پھر جو ایک ڈیلیگیشن آیا تالیبان کا پھر انہوں نے کہا ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کیجئے پاکستان کے کمر سے بات انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایڈ بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے بعد پرائیم منسٹر عمران خان کی طرف سے جو ہے یہ کہا گیا اس کے بعد بھی کئی دن لیے گئے اب یہ بات جو کہی جاری ہے ویڈ ٹو فالو تو کیا انڈیا نے یہی ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ویڈ ہے وہ بھی ایران کے تھو بھیجے گا حالانکہ جو ایران کام پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کے بارڈر سے ویڈ بھیجنا بہت زیادہ ایکسپینسیو پڑے گا ایک طرف یہ بھی ہم نے بات کی کہ پاکستان انکار نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ہم ہی تو کہہ رہے ہیں پاکستان ہی تو پوری دنیا میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ہمینٹیرین ایٹ بھیجی جائے وہاں پہ مدد کی جائے تو ایسے وقت میں پاکستان یہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں ہم یہ ویڈ جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے لیکن دیکھیں یہ بھی کیا انکار کا ہی دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں ان کو کہ بھئی ہم آپ کے ٹرک یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے ہمارے ڈرائیورز ہوں گے اور آپ کو اس کا خرچہ بھی دینا پڑے گا تو پھر وہ دوسری طرف شاید ایسا سمجھا جاتا ہے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا انکار ہی ہوا کیونکہ اس طرف سے کچھ ایسی ریزرویشنز آئیں کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ پھر یہ جو ہے یہ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے اور پھر ظاہر ہے اگر آپ نے دوسرے کی ہاتھ میں لا کر دے دی تو وہ کس حد تک ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر پہنچی گی اور جبکہ ہمارے تعلقات اور سب کچھ بھی ایسا ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ چیز تو پہنچنی دھی لیکن یہ جو پرابلم ہے اور بھارت کو بھی یہ پرابلم نہیں ہے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا ان کو پتہ ہے کہ یہ پہنچے گا لیکن وہ جو اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سب کچھ ادھر سے ہی ہوگا اور ان کو لا کر ایک بڑی ایکسرسائز کے پہلے وہ یہاں پر رکھنا پڑے گا تو یہ ایک بات تھی اور بات وہی پہ اٹک گئی اور پھر آپ ہم نے جو ہے وہ خرچے کا بھی ان کو کہہ دیا تو جب آپ اتنی زیادہ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں تو ہم تو ایک طرف یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے تجارت دنیا بھی ہماری مخالفت طالبان بھی ہماری مخالف اور جو افغان قوم ہے وہ بھی ہماری مخالف کیا ہوا غلط پولیسیوں کی وجہ سے ایک پراپر فورن پولیسی نہ ہونے کی وجہ سے اندوستان ہم سے ناراض ہے انہوں نے اپنی ایک پولیسی لیوی ہے اس کو لے کے چلتے ہیں حکومت مودی جی کی آئے یوگی جی کی آئے یا جو ہے وہ کوئی اور پچھلی حکومتیں ہو کسی نے کسی طریقے سے وہ اس پولیسی کو فورن پولیسی کو اپنا آگے لے کے بڑھاتے ہیں اور اگر ہم مودی جی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو جسے کہتے ہیں دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے پاس آنا جانا ان کے ساتھ ڈیلز کرنا وہ اسلحے کی ڈیلز ہو یا اس کے علاوہ وہاں پہ انویسمنٹس کی ڈیل ہو وہ دڑا دڑ چل رہی ہو رشیا ہو امریکہ ہو یوکے ہو کینیڈا ہو آسٹریلیا ہو جیپین ہو ایون چائنہ ہو جن کے ساتھ ان کے جگڑے ہوئے وہ ساری چیزیں انہوں نے وہ کر کی لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مطلب وہ ہمارے ہاں کہتے کہ نہ دین کے اور نہ دنیا کے ہمارے ساتھ وہی ہوا اور میں یہی کہوں گا کہ پاکستان سٹکٹ ان افغانستان وانس اگین غلط پالیسی کی وجہ سے ہم نے نائنٹین سیونٹی نائن میں جب امریکہ کا ساتھ دیا اور سوریت میونی کے خلاب ہوئے وہ بھی ہمارے غلط فیصلے نے ہمیں اس کا ریزلٹ آیا پھر نائنٹین نائنٹسی سے ٹو تاوزن ون میں جب طالبان نے حکومت چورو کیا ہم نے ان کو ریکنائز کیا وہ بھی ہمارے غلط فیصلے کی وجہ سے ہم نے اس کو بکتا اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹو تاوزن ون سے لے کے ٹو تاوزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک امریکہ کا ساتھ دیا پھر طالبان نے ہمیں مارا خوب لتاڑا ہمیں بڑی مطلب جسے کہتے کہ جولٹیز اٹھانی پڑی فائنینشل جو ہمارا جو اکانومی ہے اس کا پٹا بیٹ گیا تھا بیٹا ہوا ہے اب بھی بیٹا ہوا ہے لیکن بڑا نقصان اس سے ہمیں ہوا لیکن ہم نے اس سے بھی نہیں سکا اس کے بعد جب ابھی دوبارہ طالبان آئے تو ہم نے کہا نہیں ہم تو بھئی آپ کے حاضر جناب تو وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی آپ کی حاضر جنابی بھئی نہیں چاہیے ہم اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں ہماری حکومت ہے ہم جانے ہمارا کام جانے تو باقی تو مطلب ہے کہ جو ریسپونس ہے وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے اور خان صاحب سے گزارش کہ خان صاحب آپ سے چیزیں چل رہی ہیں آپ اس کو چلائیں نہیں چل رہی یہ جو ہے نا گالیاں والی ہیں نہیں دے رہے لوگ بدعوں پہ ہیں اور اچھا ہو گیا ایک چیز ایک چیز کتا ہی ہو گئی اس کے بعد کا ریسپونس دیکھ کے زیادہ افسوس ہو رہے ہیں دیکھیں میں ان کے یہ غصہ کسی اور کا کسی اور پہ اتار رہے ہیں عوام پہ غصہ نہ اتار رہے ہیں اگر آپ کے معاملات کسی اور جگہ خراب ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن تو اس کا غصہ آپ عوام پہ نہ اتار رہے ہیں برائے کرو جہاں اتار سکتے ہیں اگر ہمت ہے تو وہاں جا کے اتار رہے ہیں ہم پہ نہ اتار رہے ہیں نامیں آنکھیں دکھائیں ان کے اور خان صاحب دیکھیں اس وقت ان کی دلائی تین بجے پہنچ جائیں گے وزیرحالہ جو انڈیا کے فورن منسٹری آف اکسٹرنل افیرز کے منسٹر ہیں جو جیشنکر صاحب ان کی بات ہوئی ہے ایرانی فورن منسٹر حسین آمر عبداللہین سے اور انہوں نے کہا ہے جناب کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے یہ اور یہ آفر ایران کی طرف سے انڈیا کو کی گئی ہے تو اب ایران نے اپنی جو سروسز آفر کر دی ہیں اس کے بڑے لانگ ٹرم دیل آئے جو ہیں وہ امپیکٹ پڑیں گے پاکستان کے اوپر ماضی میں بھی ہم نے we didn't let india to trade with Afghanistan اور we didn't let india to trade with the central Asian countries using Pakistan یہ جو talks ہوئی ہیں somehow انڈیا اور ایران کی یہ they are going to damage پاکستان's influence in Afghanistan they are going to damage پاکستان's influence over Taliban so india کی جو ministry of external affair انہوں نے ایک اچھا لنک دوبارہ ڈونڈ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے لئے یہ continuously مسئلے پیدا کر سکتا ہے in terms of exporting جو wheat ہے so وہ i think آپ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو پہلے انہوں نے material جو بھیجی تھی humanitarian situation میڈیسن بھیجی تھی وہ تو چلے ایک ہو گئی اب یہ ہے کہ کیا چاب ہار پورٹ استعمال کی جاتی ہے یا کس طرح یہ انڈیا کرتا ہے ایک جو چاب ہار پورٹ ہے وہاں پہ انڈیا ایک جو کی terminal ہے اس کو استعمال کر رہا ہے اور جے شنکر صاحب نے جو عبداللہ این سے جو بات کی ہے اس میں اب زاری بات ہے وہ bilateral معاملات بھی ڈسکس کی ہیں regional بھی اور international issues بھی bilateral میں تو زاری بات ہے وہ اب ہار پورٹ کے حوالے سے اپنی personal trade کے حوالے سے یا اپنے cooperation آفر کرنے کے حوالے سے اور تیسرا ایرانی ذاتیں ہیں کہ پاکستان کو بائی پاس کیا جائے اور ایران آپ کو پتا ہے for long پاکستان does not trust and consider ایران a friendly country اور ہم ایران کو brotherly islamic country تو کہتے ہیں لیکن یہ بھی ایک important چیز ہے کہ اس کو کس طرح آئندہ آنے والے دنوں میں ایران جو لے کے چلے گا کیونکہ ایران اور انڈیا جو ہے یہ اپنی جو linkages develop کریں گے وہ پاکستان کے لیے obviously پاکستان کے interest میں تو نہیں ہوں گے کیونکہ ایران جو ہے پنشیر کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا جی کہ پاکستان ہے جو کہ ایران کو جو پنشیر میں طالبان کو سپورٹ کر رہے ہے ویپن سپلائے کر رہے طالبان کو وہاں پہ اور ایران نے پاکستان کے اوپر الزامات کافی زیادہ اس حوالے سے لگائے تھے جو ایران ہے we have ہوا ویپن جو آفر کر رہے ہے انڈیا کو ایران بھی سیف گارڈ اور پروٹیکٹ انڈیا 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 دنیا آفغانستان آم آم پاکستان کا سکیورٹی اپریٹر سکیورٹی کہتا یہ ماضی بھی کرتے رہے ہیں اور فیوچر میں بھی کرتے رہے ایران آران آئندیا کا وہ ایک نظر آ رہا ہے بکوز پاکستان بیچ میں مائنس آئی ہے پاکستان بیچ میں اسے باہر نکل جاتا ہے